پہشکریہ بنت محمد عاظم حاشمی صاحب اگر ایک اور سوال ہے منڈی باہدین سے اجتماعی قربانی میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کی بھی نیت ٹھیک نہ ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی کیا یہ بات صحیح ہے اور نیت خراب ہونے کے کیا مطلب یہ بات صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چھے لوگ تو قربانی کرنے کی نیت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ادا کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ قربانی زبا کر رہے ہیں اور ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ مجھے گوشت کھانا ہے تو وہ گوشت کھانے کی نیت کر رہا ہے تو یہ نیت خراب ہے اور اس کے ایسے کی چونکہ قربانی نہیں ہوئی وہ گوشت کے لیے ہو گیا مخاص تو اس لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس جانور میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسے خراب ہو جائے باقی سب صحیح ہو جائیں یہ نہیں ہوگا ایک ایسے خراب ہو گیا تو پورا جانور چونکہ قربانی کے لیے مختص نہیں رہا تو اس سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہے اس نیت کا پتہ کیسے چلے گا یہ نیت تو صاحب نیت ہی بتا سکتا ہے یہ وہ نیت ہے جس کے اندر قربانی کی نیت نہیں ہے یعنی اگر اصل قربانی کی ہے اور ویسے تکے وغیرہ نظر آ رہے ہیں اس کے دماغ میں تو وہ ٹھیک ہے یعنی یہ اللہ کا حکم سمجھ کر قربانی کر رہا ہے اور یہ خیال ہے کہ شام کو تکے بنائیں گے تو یہ تو کوئی منع نہیں ہے لیکن ایک آدمی کا اللہ کا حکم پورا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ نیت میں شامل ہی نہیں ہے اور بس صرف کوش کھانے کی نیت ہے تو یہ خراب نیت ہے ٹھیک ہے